حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت ہندوستان کے صوبہ پنجاب شہر سمانہ جسے مشہد ہند بھی کہا جاتا ہے یہاں زیارت کی غرص سے حاضر ہوا ہوں اور ان امامزادے کو پرسا دینے کی غرص سے بھی آیا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ لئی ہے کہ سعودی حکومت جو وہابیوں کی حکومت ہے انہی نے سو سال قبل جو خاندان عظمت اتحارت کے روزوں کو منحنم کیا تھا وہ کروڑوں مسلمانوں کی موجودگی میں آج بھی قبرستان جنت البقی میں منحنم پڑی ہے جس میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ ظہرہ بنت محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن مشتبہ امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں بے سایہ اور بے چراغ ہیں اس سلسلے میں ساری دنیا کے محبان رسول اور آل رسول کو چاہیے ہے کہ وہ پر امن صدا اعتجاج بلند کرے تاکہ ساری دنیا میں ہماری آواز پوچے اور جو لوگ مظلوموں کی مدد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حکومت سعودی عرب سے یہ مطالبہ کریں کہ جل سے جل قبرستان جنت البقی اور قبرستان جنت المالہ جو مکہ میں ہے اور بقی جو مدینے میں پر خاندان اسمت و تحرس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی خبور ہیں اس کے اوپر سائے کا انتظام کیا جائے روزے بنانے کی اجازت دی جائے میں اپنے ملک کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم بھارتی شیعہ مسلمان ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سرکاری طور پر بھی اس پیغام کو حکومت سعودی عرب اور یو اینوں تک پہنچائیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور اب میں یہ ارز کروں گا کہ میں شہر لکھنو کا رہنے والا ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ لکھنو میں ہونے والا جو عظیم الشان اعتجاد آٹھ شوال عید کی آٹھ کو مولانا ڈاکٹر یاسو عباس کے زیر نگرانی شہید اسمار حضرت گنج میں منقد ہو رہا ہے اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں دن میں ساڑھے بارہ بجے اور آپ اپنے اپنے شہروں میں بھی اعتجاج کیجئے پر امن اعتجاج کیجئے گا لیکن آپ کی آواز میں اثر ہونا چاہیے ہے تاکہ سعودی عرب مجبور ہو کر عوضوں کی تعمیر کروانے پر راضی ہو جائیں